تو مرزا اے قمی فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں مہا پر تھا نجف میں تو سید مہدی بحر العلوم میرے ہمدرس ہوتے تھے لیکن بحث میں اور علم میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں تھے یعنی میں ان سے زیادہ قوی تھا ان کی استعداد علمی مجھ سے زیادہ نہیں تھی کہہ رہے اس کے بعد بہرحال میں نجف سے جو ہے وہ ایران چلا گیا اور ایران جانے کے صرف چند سال بعد ہی جب زیارت آتا بات آلیہ کے لیے میں دوبارہ عراق گیا اور میرے ملاقات سید مہدی بحر العلوم سے ہوئی تو میں نے دیکھا گفتگو کے اندر علم کا ایک سمندر جو ہے تھاٹے مار رہا ہے میں حیران رہ گیا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ بحث میں قوی نہیں تھے مجھ سے زیادہ علم میں بھی آگے نہیں تھے کہ سید مہدی بحر العلوم کی کیا حالت اقدم سے علمی لحاظ سے اتنی زیادہ اوپر کیسے چلے گئے میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھ ہی لیا کہا کہ آپ یہ بتائی کہ اتنا تباہور علمی آپ کے اندر کیسے آ گیا چند سالوں کے اندر تو سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ ایک رات میں مسجدِ کوفہ گیا مسجدِ کوفہ میں نے دیکھا کہ حضرتِ حجت مسجدِ کوفہ میں نماز عطا فرمارے ہیں یہ ذرا پرانی تصویر ہے ورنہ مسجدِ کوفہ تو بہت عالی شان بن چکی تو میں نے دیکھا حضرتِ حجت نماز پڑھنے ہیں میں ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور نماز ختم کرنے کے بعد میں نے ان کو سلام کیا حضرتِ حجت نے مجھے سلام کا جواب دی اور کہا کہ میں نے قریب آؤ میں کچھ آگے تو بڑھا لیکن جلالت کی وجہ سے امام کی زیادہ آگے نہیں گیا امام نے کہا اور قریب آؤ میں تھوڑا سا اور قریب گیا لیکن جلالت کی وجہ سے زیادہ قریب نہیں گیا امام نے کہا مزید قریب آؤ یہاں تک کہ جب ان کے بالکل قریب آ گیا امام نے بازو پکڑ کر میرے اپنے مجھے سینے سے لگا لیا کہنے بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میرے قلب اور سینے سے علم کے سوتے پھوٹنے لگے دریا بہنے لگے تو بہرحال جب ہی دیکھی جب ہی لوگوں کو شبہ ہونے لگتا تھا سید مہدی بحرال علم پہ کہیں میں ایک دفعہ پہلے کہتا تھا نہیں کہ یہ امام زمانہ تو نہیں سید بھی تھے محمد نام تھا مہدی بھی کہتے تھے ان کو اور اس کے بعد علم کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر بحرال علم لقب بھی تھا تو خلو سے دل سے امام زمانہ کو پگارا اپنے علم کے حوالے سے بھی ورنہ مرزا قمی فرماتے ہیں کہ استعداد علمی مجھ سے زیادہ نہیں تھی لیکن حضرت حجت کی صرف ایک نگاہ کرم ہو جائے ہم آپ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا بس خلو سے دل کے ساتھ پکارنا نجم الساقب میں مرزا حسین نوری نے اس واقعے کو نقل کیا